تو اسی طرح نماز کے بھی شرائط ہیں کچھ چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں کچھ چیزیں نماز میں ضروری ہیں جو نماز میں ضروری ہیں وہ نماز کے فرائض کہلاتی ہیں اور جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں تو نماز کی چھے شرائط ہیں کتنے؟ چھے سب سے پہلے جو نماز کی شرط ہے وہ ہے تحارت کونسی یاد کرتے جائیں پہلی کیا ہے تحارت دوسری ہے ستر عورت ان سب کی وضاحت آ جائے گی دوسری کیا ہے ستر عورت تیسری ہے استقبال قبلہ چوتھی ہے وقت پانچویں نیت اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ یہ نماز کی چھے کیا ہیں شرائط ہیں سب سے پہلی جو شرط ہے تحارت اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں تحارت کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اور جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ اور جو آپ کا لباس ہے یہ نجاست سے پاک ہو صاف ہو جگہ پاک ہو جسم پاک ہو کپڑے پاک ہو یہ تینوں چیزیں تحارت میں آتی ہیں اب بدن کے اعتبار ابتدائی اعتبار سے دیکھیں تو نجاست کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک ہے حقیقیہ اور ایک ہے حکمیہ حقیقیہ نجاست وہ ہے جو نجاست محسوس کی جا سکتی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنا جسم جگہ وغیرہ رکھتی ہے اس کو کیا کہتا ہے نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست ہے نجاست حکمیہ وہ نجاست جو اپنا جسم نہیں رکھتی دیکھائی نہیں دیتی یہ وہ نجاست ہے دونوں طرح کی نجاست سے آپ کا جسم پاک ہونا ضروری ہے نجاست حکمیہ جیسے غسل جنابت وغیرہ ٹھیک ہے نا بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا تو نماز کے لئے دونوں چیزیں مانے ہیں نا بے غسل ہو تو ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا بے وضو ہو تو ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا اب جو بے غسل ہوتا ہے آدمی تو وہ اس وقت نجاست حکمیہ میں ہیں اس کے اوپر کوئی لگی نجاست نظر نہیں آتی لیکن وہ حکم کے اعتبار سے نجاست میں شمار ہوتا ہے اس وقت کہ اب یہ نجس ہے اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے اوپر غسل ضروری ہے تو یہ غسل بے غسل ہونا اور بے وضو ہونا یہ کیا ہے نجاست حکمیہ ہے اب نجاست حقیقیہ میں آجو وہ نجاست جو نظر آ سکتی ہے جو فیڈ ہوتی ہے اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے غلیظہ اور ایک ہے خفیفہ ایک ہے غلیظہ ایک ہے خفیفہ غلیظہ نجاست آپ کے جسم یا کپڑے میں کہیں بھی لگ جائے تو اس کی مقدار دیکھنی ہے اگر وہ درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی اگر درہم کے برابر ہے تو اب اگر اس حالت میں نماز پڑی کہ نجاست خفیفہ درہم کی مقدار لگی ہوئی تھی اور آدمی نے نماز پڑھ لی تو اب اس نجاست کو دور کر کے نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے ہاں پہلی مرتبہ جو اس نے پڑھی ہے دھرم کی مقدار نجاست غلیظہ لگی ہوئی تھی اور نماز وہ پڑھ چکا ہے اب اس کا فرض ساکت ہو چکا لیکن اس کو دورانہ واجب ہے سمجھا گی نا فرض اس کا ایک بار پڑھنے سے ساکت ہو گیا لیکن اس کو اب دورانہ اعادہ کرنا ضروری ہے واجب ہے نجاست غلیظہ کی صورت میں اگر نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہے اب اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوئی گناہگار ہوگا اگر ایسے پڑھے گا اور نعوذ باللہ اگر یہ سمجھا کہ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں بس پھر کہہ جانے دو تو اب اس نے نماز کو گویا ایسی چیز سمجھ لیا کہ اس کی گویا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو اب بڑا سخت حکم ہوگا تو یہ احتمام کرنا ہے اپنے جسم کو جگہ کو کپڑا کو ہر طرح کی ہر چیز کو نجاست سے پاک صاف رکھنا ہے پھر نماز ادا کرنی ہے تجھے نجاست غلیظہ اگر درہم سے زیادہ لگی ہو تو اب نماز دوبارہ پڑے گا اور جو پہلے پڑی ہے اس پر وہ توبہ استغفار کرے گا ٹھیک ہو نجاست غلیظہ میں کون کون وہ اس کے لئے علاق سے لیکچر ہوگا اس کی کافی لمبی ڈٹیل ہے انشاءاللہ وہ ساری آپ کو بتا دی جائیں گی اب نجاست غلیظہ کی پہچان انشاءاللہ تعالی یہ جو قسمیں ہیں کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں خفیفہ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بیان کر دی جائیں گی اب یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو جسم رکھتی ہیں مثلا یہ گوبر وغیرہ ہوگی کسی جانور کے بیٹ وغیرہ ہوگی تو یہ جسم رکھتی ہیں اور بعض ہوتی ہیں پانی کی طرح وہ خوشک ہو جاتی ہیں جیسے پشاو وغیرہ ہوگیا خون وغیرہ ہوگیا اب اس میں کیسے پتا چلے گا تو اس کی مقدار درہم کے برابر ہے یا کم ہے تو جو پانی کی مقدار ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر خون لگا ہے یا پانی لگا ہے تو وہ دو ہے کتنا اگر وہ تلی کے اوپر رکھنے سے تلی کے یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ پر ہو جائے تقریباً اتنا کا اندازہ ہو کہ جو کپڑے پر لگی ہیں نجاست اگر اس کو تلی کے اوپر بھی رکھا جائے تو یہ تلی کا سارا جو گول جگہ ہے یہ بھر جائے گی تو سمجھے یہ درہم کے برابر ہے اگر وہ چیز وزن والی ہے مثلاً گوبر وغیرہ ہے اگر وہ خوشک بھی ہو جائے تو اپنا جسم اس کا باقی رہتا ہے اس کا وزن دیکھا جاتا ہے چھاڑے چار ماشے سے زائد اگر اس کا وزن ہے یا اتنا ہے تو وہ درہم کی مقدار رکھتی ہے اب آجے یہ نجاست خفیفہ جو ہے نجاست خفیفہ کا حکم اس سے الگ ہے اس میں یہ درہم کا اعتبار نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پر لگی ہے یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس جسم کے اس حصے کی کپڑے کے اس حصے کی چتھائی کو دیکھا جائے گا کیا اس نے اس کی چتھائی کو گھیر لیا ہے مثلاً یہ بازو ہے بازو یہاں سے ہوتا ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس کے چار حصے کریں گے ایک حصہ دو حصے تین حصے چار حصے اب جو نجاست خفیفہ لگی ہے گویا اس نے اس کے چتھائی حصے کو گھیر لیا ہے ایسے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اگر چتھائی سے کم ہے ہو نجاست خفیفہ تو نماز ہو جائے گی اگر وہ کمیز کے اس دامن پر لگی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا تو حصہ زیادہ ہے نا اس میں اس کے چار حصے کریں گے دیکھیں گے چتھائی پر لگی ہے یا کم لگی ہے کم میں نماز ہو جائے گی چتھائی میں یا اس سے زیادہ میں نماز ہے نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہ نجاست غلیظہ کونسی ہے خفیفہ کونسی ہے آپ کو بتائی جائیں گے اور بتانے کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کو یاد بھی کرا دی جائیں وہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں یاد رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے اگر سنیں گے اور بے توجہ کریں گے تو بھول جائیں گے ہمارے ساتھ ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جس ہمارے دوست کو مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کاری صاحب بتائیں یہ مسئلہ میں بتاتے ہیں تو بھائیوں میں اچھا پھر تو ساری قوم کو پتہ ہی نہیں آپ ان کو بتائیں جب ہم بتانے کے لئے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اٹھ کے وہ ہی جاتا ہے سمجھا ہی نا یہ علمیہ بھی ہے کہیں گے اس پر تقریر کریں اس پر درست دیں مسجد کی یہ چیز باہر جا رہی ہے اس پر درست دیں یہ فلان ہو رہے ہیں اس پر درست دیں یہ سمجھائیں یہ بتائیں بھائی یہ ایک بندہ کیا کا بتائیں جب بتانے کے لئے آتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آگر بیٹھوں آدھے نمازی اٹھ کر چلے گئے تو آپ مربان نہیں کریں کچھ ٹائم اپنے لئے نکالیں یہ جو آپ نے ٹائم نکالیں پانچ سات منٹ بیٹھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے